یہ آیتوں سے میں ایک آیت میں آر بڑی تھی معکارلہ نبی و ندیل آمن حضرت علی رسی اللہ تعالی سب دل آمن حضرت علی حضرت علی کے ابن قرام ہے قرام ہے قرام ہے قرام سب دل آمن اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچا اور پوری بھٹا کے چہرے میں ماری بیت اللہ کا آجاتا حضرت عبد المقرم کے انتظار کے بعد کوئی مکہ کی چھے مریز ہوئے وہ کسی کے ہاتھ میں رہی تیاریس سال کر تو حضرت چچا ابو تالی ان کو پیار سے خانچہ ابو تالی بھی کہا جاتا ہے حضرت علی رسی اللہ تعالی سے حضرت علی رسی اللہ علیہ وسلم نے خرمائیا علی ایمان ابو تالی درمہ بارو جو قرمائے میں کرایا درمہ بارو جو قرمائے میں کرا حضرت علی نے کہا اور کی حسنی میں لکھا ہے درمہ بارو جو قرمائے میں کرا ہے سنی کے باتے میں پڑی بیمان تاں ابو تالی چھوڑے دے حضرت علی نے جب یہ کہا کہا ابو تالی کالی ایمان سلام لکھا ہے دل سے اللہ شروع سلام لکھا ہے کالی ایمان درمہ دل سے دل سے دل سے ایمان سبکھا ہے حضرت علی رسی اللہ تعالی نے خانچہ جکہ رسی اللہ تعالی کو عیمان کی دل سلام جکہا ہے کالیاں چیسی کلکاپ بارا اس کے دوسری ہی نوشیم میں کھا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہی حیات میں بھی زندگی بھی میرے اپنا پی ایمان مان کریں کون کے لئے بات بھروں تو حضرتہ نہیں کریں آلی کیوں میں رہے 10 سال آمدھائی کیوں میں رہے 10 سال ستھانسیساں بھی من اور حضرتہ نہیں کریں یہ آپ میں موسیقی کامپ بھی کے لئے کامپ بڑھی ہے آپ میرے اپنا پی اپنا پی اپنا پاکا ہے جو کام آپ کا مقام ہے قردان جو محبت رسول اللہ سلطر اخلاف پر آپ نے کہا آلی تیرے پاک بڑت پوشکا تیرے پاکا مقام پایا ہے وہ حالیہ بیت اللہ ہے مکہ کے پیلے انہیں اس لیے ان کو دھامت میں حسنی طرح دیں گے علی ایک کام کر تو تیرے ایج میں کام کر میرے افتا پر میں دھامت میں بتا میں آئیں میں دھامت ہوں آپ کو تاچھو میں دھامت چچا اپنے دھامت کو دھامت دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے خاص سے دوچھو سے سنیے گا بہت بہت سبت ہے اللہ کی دین کی یہ بہت بہت یہ ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ نے چچا ابو تانیم کے لیے ساتھ مقربہ کھانے کی دھامت کی کہتے مقربہ ساتھ مرسز سے ساتھ مرسز سے کہ چچا ابو تانیر خاص سے پوچھنا ہے یہ مرسز اور تاواں کیسے دھاتے ہیں ہمی اگلیاں ملے دھاتے ہیں مکہ کے پڑھ پڑھ سردہ آ Laurent پڑھ پڑھ مکہ کے پڑھ پڑھ سردہ آ Laurent پڑھ اس کے بعد طاقہ اگران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتے نہیں تھے کیا جس اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساتے نہیں تھے ان کے مار کاروبار تھے ان کی تجارتیں تھیں ان کے مرپار تھے ساری چیزیں سمودت کے ساتھ ہا لیکن جان کی تقریبت تھی مارا جاتا تھا کھانے میں کچھرا دیا جاتا تھا فاتح نہیں تھے فاتح کہا ہے مجھے کو فاتح کی جو زندگی ہے گا وہ مدنی زندگی میں آئے کیونکہ مکہ سے سب چھوڑ کر مدینہ میں آگئے اب ان کے پاس یہ ایک روپیہ میں نہیں تھا مدینہ میں فاتح آئے مکہ میں فاتح نہیں آئے مکہ میں مارا گیا چانے کارچر دیا گیا انہیں انفاس کو یاد رکھیے گا چانے کارچر تو حضرت احمیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جملے پر اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ مکہ کے چالیس پریبے سردھر کو دیگے انہیں ایک دلکل کیا مصرہ فرق پر رکھے کھرے بارا کھائے اور موڑا کھرے کھرے دیگے اور دنیس میں مرے دیگے یا آسان دنیس آپ نے کہا ہے دیگے ایک دیگے ایک دیگے اس میں کھر دیگے اس مجھے کیا جب ہمیں لے جب ہمیں لے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھرے اگر جنگ رکھے دیگے لیکن اس چالیسی سے کسی بھی ایمان قبول نہیں کیا مزرورہ 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 میں آپ کو دہا سمجھا رہا ہوتا ہے میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوتا ہے میں آپ کو دیگ کی مان سمجھاتا ہوں چچا جان ایک بار میرے دانے بار کرتا ہوں دنسان قیامت میں میں نے مرہ دواب اپنے دوابی سے مرشو ہوں تو چچا وہ حیاتو صحابہ نے حیاتو صحابہ اپنی کی کتاب ہم بڑی دوڑی اس کا درجلہ کیا گیا ہے اس میں بڑی اچھی بادی کی ہے اللہ کے نمی شہن صرف نے فرمایا چچا یہ پرکان مدرہ پڑھنے جی قیامت میں میں آپ کا ہاتھ پڑھنے آپ کو جنگی پڑھنے جاو 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 آپ میں بیانی سسائل تک پڑھا دیا ہو رکھا ہے آپ میں مجھے بہت سکتا ہے چچا جان کا دھنیا سے جانے طلب ہے دو ایسا کام ہوئے پڑھنے جی تو چچا نہیں کرتا بڑی دیسے سنیئے پڑھنے چچا نے کہا میرے بڑی دیسے اگر مجھے ایمان قبول کرنا بڑھتا تو صرف تیری آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچاتا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دھر میں ابھی بھی ایمان قبول کرنے کی طلب ہے یہی پڑھنے 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 چاہتا ہے جو آیت میں پڑھنے 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 کیا تھا وہ آیت کیوں نہ سنبھی حضرت یعی کی وجہ سے وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بڑی دیسے اگر میں ایمان قبول کرنا تو صرف میرے بڑی دیسے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا پہنچانی کے باسے یہ بار گئی اور اس کا دارتہ ہمائے تیر پڑھنے 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 جے کس کے داشتا ہے نبید آمدر آپ ہم اپنی مرزی سے نہیں آئے ہیں ہماری کوئے مرزیر نہیں ہے حضرت عیل آئے اور کہنے لگے یا مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کرسپدار ہیں میرے اپنا کا اور آپ کی اچھا سا کا اندخال ہوا ہے بلے ہاں سنیے کہا کیا اب چونکہ میرے اپنا کا اندخلال ایمان کی حالت پر نہیں ہوا ہے ایمان کی حالت پر نہیں ہوا ہے آپ کے سامنے ہمارے کہانا نہیں پر ہے اگر کہانا پر ہے ہوتا تو باتا ہے بھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ میرے اپنا کے دین پر ہو اور اپنا آپ کے مطلب میں اس کے دین پر ہو یہ کہتے کہتے ہیں کیا میں میرے اپنا کے لئے استفاد کر سکتا ہو وہ پوچھ رہی ہے حضرت عیلی اس سے پوچھ رہے امام الانبیاء چانم محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم دو دو چچا ساتھ بائی حضرت عیلی بھی اور حضرت عیلی بھی شانس دن messes حضرت عیلی ایک محمد یہ کتابی ہے پوچھ رہے کیا میں میرے اپنا کیلئے استفاد کر سکتا مجھے اس کے لئے قرآن کی آیت ہے کی آیت ہے اسرنیجید ما قام لنبی والا دین آمل و اصطفل للمشنید و لو كانوا قرآن من بعد ما تبقروا انہوں اور صحابہ جشید باقایدات قیام تاکریه اللہ کی طرف اسرنیج ایلاء وابقای ایمان نبی کے لئے اور ایمان روح کے لئے بلا سمجھیں اگر ان کے نشتداروں کے کسی کا انتظار ہو جانا اگر وہ مشرق ہے تو ان کے لئے ہرمز اس کے اخزار نہیں کیا جا سکتا کس کے دن اس کے اخزار آیا کس کے دن اس کے اخزار آیا کس کے دن حالانکہ آپ کو تاجو لگے گا چکسا عمود تعلیم کی موت پر اوزوی اکرم شاہ سلم بہت دکھی ہوئے آپ کو بہت ہاتھ دکھ رہا بہت تقریفی کہ بہت حصہ کا جس چچا نے میرا سمجھ شاہ ساتھ دیا وہ چچا ایمان کے بعد دنیا سے چلا گیا قرآن کریم کی اور آیت ہے آئی لیکن جب ایک پیدے میں اپنے اپنا کیلئے پوچھا کہ کیا میں اپنے اپنا کیلئے اس کے فارد کر سکتا ہوں کہ اللہ میرا اپنا کی مخصورت اپنے اپنے اپنا کی مخصورت تو آپ کو جنگت اس نے دھماد ہے لیکن اللہ کہہ رہے کہ اگر وہ ایمان والا میں ہے اس کی موت اگر پر زمد ہوئی ہے اگر وہ مدی ہو یا صحابے ہو اگر وہ استغفار کریں گے تو استغفار قبول دیکھ گیا جائے اور اس کے بعد کہ مرنے والا میں بچائے وہ اس سے کاری کی کیوں نہ ہو اور اگر وہ محمد ہے تو استغفار قبول نہیں ہوگی یہ بہنی آیت تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کیلئے حضرت عقبہ علیہ السلام کی پوری بات سمجھائیں کہ برنی جی آپ اپنے چکا کی بات کر دو ابراہیم کا ماں محمد ابراہیم کی ماں محمد ابراہیم کا چکا محمد استغفار خانبان محمد لیکن بچھار اور زندگی پر اپنے ماں آپ کے لئے اپنے خاندان کے لئے ساس کا ہوئے محمد بھی اللہ کا رب حضیہ دعا کرتا رہا لیکن ہم نے چونکہ اس کے ماں آپ میں ایمان قبول نہیں کیا اس نے ہم نے اس پرفار قبول نہیں کیا آپ کا تو ایک چچا لیا ہے لیکن اس کے چچا کیے دوڑوں بچے تیرو بچے علی جعفر عقی یدین نے دیتے دیتے ایمان نسیب ہوا اللہ کے بیشن اس پر کیا ایمان نسیب ہوا ایمان نسیب ہوا اوہ جس کا انتخال تو اس کے لئے اس مخبار نہیں کیا جانا اس کے باتے اللہ تعالی نے یہ مخبار کہ اس مخبار کی خیلی جید جائے گا صرف ایمان پر رکھے مساجلہ پر کسی ایمان کو لے انتخال رکھا ہے تو اس کے لئے کہا جاں اللہ کی مخصرات فرما دیں اللہ کو جنب پر سکھ کریں یہ جملے کس کو پر کریں گے اور انتخالی کے وقت ایک جملہ یہ میں بولا جاتا ہے انتخال رکھا ہے انتخال رکھا ہے کیا مطلب کہ اللہ کی امارتی کو نہیں ہوا پس گلا دیا ہم کو نہیں ہوا پس گھا انتخال رکھا ہے اللہ ایک موان کھائے گا یہ جملہ ہوا پر جایا کہ مخصرات کو جو دعا ہے وہ کس کے لئے کرنے چاہئے انتخال رکھا ہے مشرکین کے لئے یہ دعا نہیں کی جاتی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تعالیٰ حضور صاحب کے سریع سلمت کو تعالیٰ کی ہے یہ بہت ساری